سلام علی ویڈیو اور ورکم بیکٹی آنے دی ویڈیو کیا حال چالیں امید کرتا ہوں سب خیلیت سوگے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے زمان میں رکھے بری نظر سے بچا کے رکھے آمین جن کنٹری سے سب سے زیادہ مجھر ایک ویسٹ آرین اس میں انڈیا اور پاکستان ٹاپ کے اوپر ہیں کہ ابھی ہاگر ہم انڈیا یا پاکستان سے دبائی میں آتے ہیں ٹھیک ہے تو ہمیں کیا کرنا پڑے گا مثال کی طور پر ریزیڈنس ویزا جو وہاں پہ ابھی ہیں ٹھیک ہے ریزیڈنس ویزا والے جو جن کے پاس یہاں پہ رہنے کا جو پرمنٹ ویزا ہوتا ہے ٹھیک ہے نہیں آسان الفاظوں میں ٹھیک ہے تو ہمیں کیا کرنا پڑے گا کیونکہ ابھی تک کنفیجنل والدوں کے بہت سارے لوگوں نے الڑی ویڈیو بنا کے بتا چکے لیکن پھر بھی کنفیوز دیکھ سین یہ ہے کہ اگر آپ انڈیا پاکستان میں ابھی ہیں اور آپ کو واپس یوہ ہی آنا ہے ٹھیک ہے ریزیڈنس ویزا کی بات کر رہا ہوں پرمنٹ ویزا کی بات کر رہا ہوں ویزل ویزا کی بات نہیں کر رہا ہوں ٹھیک ہے تو ان لوگوں کو تو سمپلی یہ کرنا ہے کہ آپ کے پاس جو ہے نا جی ڈی آر ایف اے کی آئی سی اے کی سب سے پہلے آپ نے اپرویول لینی ہے ٹھیک ہے اگر آپ دوبائی میں آرہا ہے موسیり جی ڈی آر ایف اے کی اپرویول مانگتے ہیں اگر شارجم میں آرہا ہے تو آئی سی اے کی اپرویول مانگتے ہیں میں یہ کہتا ہوں کہ دونوں جگہ کی اپرویول لے کر رکھو آپ ٹھیک ہے جی ڈی آر ایف اے بھی اور آئی سی اے کی بھی اپرویول دو جگہ کی دونوں جگہ کی آپ نے اپرویول لینی ہے اس کے بعد آپ نے پی سی آر ٹیسٹ کروانا ہے ٹھیک ہے اگر آپ جس سٹی میں بھی رہتے ہیں مثال کی طور پر اگر اگر آپ جس آپ انڈیا میں رہتے ہیں منٹ بھروس میں بھروس کروچ اس کا پسیل is سا سارار ہے جسے میں انڈیا میں اونٹ بھروس کرو پاؤ یہ سے پئیat ٹیسٹ سار رہتے ہیں ہے ٹھیک ہے پی سی آر ٹیس آپ نے کرانا ہے اٹھالیس گھنٹے پہلے فورٹی ایٹ آورٹس پہلے آپ نے کروانا ہے ٹھیک ہے فورٹی ایٹ آورٹس کرنے کے بعد میں آپ ائرپورٹ پہنچیں گے ائرپورٹ پہنچنے کے بعد آپ کا ریپیڈ پی سی آر ٹیسٹ ہوگا پاکستان میں کوئی آراؤنڈ پانچ ہزار کا ہو رہا ہے انڈیا میں آراؤنڈ کوئی دو ہزار ہزار کا ہوا رہا ریپٹ پریسے آٹس وہ آپ کی فلائٹ سے چھے گھنٹا پہلے ہوگا چھے گھنٹا پہلے وہ نگیٹیو ہونا چاہیے جیسے پی سیار کی ریپورٹ نگیٹیو ہونی چاہیے اس طریقے سے ریپٹ ٹیس کے بھی نگیٹیو ہونی چاہیے تھے تو یہ تمام چیزیں ہوں گی جب نگیٹیو ہوگی اس کے بعد فلائٹ آپ اوبیسلی آپ دوبائی میں آ رہے ہیں شارج عمید کہیں بھی آ رہے ہیں تو پھر آپ لینڈ کر سکتے ہیں تو یہاں پہ آنے کے بعد آپ کو دوبارہ PCI ٹیسٹ ہوگا ٹھیک ہے یہاں پہ اتنا ٹائم نہیں لگتا ٹھیک ہے یہاں پہ جلدی سا ہو جاتا پھر اس کے بعد آپ باہر آ جائیں گے یہ تو تھا ریزیٹنس ویزا کا چکر پرمنٹ ویزا والوں کا چکر جو ابھی دوبائی میں دوبائی سے گئے ہوئے تھا جو ہے انڈیا میں پاکستان میں واپس آنے کے لئے ان کو یہ پروٹوکول فالو کرنا پڑے گا اب بات کرتے ہیں ویزیٹ ویزا والوں کی ویزیٹ ویزا جو لے کے آ رہے ہیں نہ تو ان کو ICA کے پرووکل چاہیے نہ ان کو GDRF کے پرووکل چاہیے ان کو صرف چاہیے PCI ٹیسٹ نیگٹیف 48 آورٹس پہلے 48 آورٹس پہلے 48 آورٹس پہلے اس کے بعد سیم وہی پروسیجار ریپورٹ پہنچیں گے 6 گھنڈہ پہلے ریپیڈ پیسیجار ٹیسٹ ہوگا وہ بھی نیگٹیف ہونا چاہیے پیسیار بھی نیگٹیف ہونا چاہیے سیم یہی پروسیجار ہے لیبورٹریز کی جو لسٹ ہے جو بتائیں گے ائرلائنز والے ان سے کنفرم کرنا ائرلائنز والے کہ یہ ایسا نا ائرپورٹ پہ پہنچو تو ائرپورٹ پہ پہنچنا کے بعد وہ لوگ بولیں کہ بھائی یہ تو ہم ایکسپٹی نہیں کرتے آج کل آپ لوگ کو پتا ہے معاملہ جو بھی چلنا ہے ٹھیک ہے ائرلائنز سے کنفرم کرنا اس کے بعد اس کے بعد جو ہے نا ہم آرے ٹسکرانا ٹھیک ہے ویزٹ ویزا والوں کے لئے یہ تمام چیزیں ٹھیک ہے ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کریں تاکہ لوگوں کو پتا چلیں اپنا خیال رکھیں بھائی کو دعا میں رکھیں اللہ حافظ